بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ کیسے ہیں ویورس امید کرتے ہیں کہ آپ سب لوگ خوش ہوں گے آپ بات ہوں گے بہت ہی فیوریٹ چنے آج بنیں گے تو لیجی یہاں پر میں نے چنے جو ہیں تقریباً ہاف کے جی کے قریب ہیں اور اس کو میں نے سوڈا ڈال کر اپال لیا ہے اور چنے جو ہیں وہ آپ کے دیکھیں اچھے سے گلے ہوئے ہونے چاہیے تو یہ بہت اچھے سے چنے جو ہیں وہ گل چکے ہیں یہاں پر میں نے ایک گٹھی پیاس کیلئے ہے اور اس کو میں نے بارک بارک کٹ لیا ہے تو پیاس کو ہم ہلکا سا گولڈن براؤن سا کر لیں گے تو یہاں پر میں نے تقریباً دو بڑے سالن والے چمچ جو ہیں وہ کھی یا آئل آپ اس میں ڈال لیجئے اور ہم پیاس کو جو ہے گولڈن براؤن کر لیں گے یہاں پر پیاس جو ہے ہماری گولڈن براؤن ہو جائے تقریباً تین سے چار منٹ تک ہماری پیاس جو ہے وہ گولڈن براؤن ہو جائے گی اور یہاں پر کچھ گھڑے گرم مثالیں ہیں دالچینی کی ٹکڑے دو سے تین ہیں تو اس پاتھ کے پتے تین سے چار لیں لیں خطاہ بادیان کے پھول تین سے چار لیں لیجئے کالی مرچیں پانس اچھے عدد دے لیجئے اور لانگیس میں ہم ڈالیں گی دو سے تین عدد تو یہ سب چیزیں جو ہیں اس کے اندر جائیں گی پیاس جو ہے گولڈن براؤن ہو چکی ہے اور یہاں پر گھڑے گرم مثالیں جو ہیں وہ ہم نے ڈالیں ہیں اور یہ بھی اچھے سے کر کر آجائیں یہاں پر تقریباً تین سے چار منٹیں ہری مرچیں نہیں ہیں وہ اس کے اندر شامل ہوں گی تو اس کے اندر وہ بھی ہم شامل کر لیتے ہیں اور اس کو اچھے سے بھون لیتے ہیں تقریباً تین سے چار منٹ تک کہ ہمارے گرم مثالیں اور جو ہے وہ ہری مرچیں یہ سب اچھے سے اس کے اندر فلیور جو ہے وہ انہیس ہو جائے اور یہاں پر پیسہ ہوا لسن ہے ادرک ہے تقریباً میں نے یہ ون ون ٹیبل سپون وہ لیا ہے ادرک کو موٹا موٹا ساپ چاپ کر لیجئے اور اس میں ہم جو ہے مثالہ اچھے سے بھون لیں گے ساتھ ہی ہم پیسے وی مثالے نمک مرچے اور حلدی وہ اس کے اندر شامل کر دیں گے نمک ون ٹیبل سپون لیا ہے پیسے وی لال مرچے ون ٹیبل سپون دے قریب اور حلدی تقریباً کوٹر آپ ٹی سپون لے لیجئے تو اس کو ہم اچھے سے اس کی بھونائی کر دیں گے مثالوں کی اور جو تھے سفیر چنے اس کو الگ سے تھوڑا سا تقریباً ایک پہلے کے قریب اس سفیر چنوں کو ہم نے میں نے میش کر لیا ہے پیس لیا ہے اور اس کو ہم مثالے کے ساتھ ڈال کر اچھے سے اس کو بھون لیں گے اور ایک مزددار سی گریوی جو ہے وہ اس میں ریڈی ہوگی چنوں کی تو اس طرح آپ چنوں کو جو ہے وہ الگ سے میش کر لیا کریں گرائیڈر میں گرائنڈ کر لیا کریں پیس سا بنا لیا کریں اور اس کے اندر مثالوں کے ساتھ آپ اس کے جو گریوی جو ہے وہ بہت ہی ٹیسٹی لگتی ہے تو یہ چنے ہیں اور اس کا پانی اس کے اندر آپ تھوڑا رہنی دیجئے اور اس کے اندر چنے اور پانی جو ہے وہ سب اس کے اندر ہم ڈال لیں گے اور آدھے گھنٹے کے لیے ہم کور لگا کر اس کو میٹیم فریم پر رکھ دیں گے تو لیجئے تقریباً ساتھا گھنٹا ہو چکا ہے اور ہماری چنے جو ہیں وہ بہت ہی مددار بہت ہی ٹیسٹی بنے ہیں تو لیجئے جی جی جھٹ پرٹ سے بنے والی یہ رسپی ہے بہت ہی ٹیسٹی بنتی ہے تو آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو چنوں کی تو آپ اس کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور میرے چینل کو جلی سے سبسکرائب کر دیجئے اللہ پاکہ آپ سب لوگوں کو خوش آباد رکھیں آمین اللہ حافظ